السلام علیکم کلاس سیکنڈ یئر امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے آج والے ویڈیو لیکچر میں آپ کو ایکسپلین کیا جائے گا آپ کا پیپر جو کہ ٹوٹل تھرٹی مارکس کے پیپر پیٹرن آپ کو پتہ ہے پیپر پیٹرن کیا ہے فائف آپ کے پاس بلینکس ہیں ٹو آپ کے پاس شارڈ کوسچن ہیں اور ٹو آپ کے پاس لانگ کوسچن ہیں بلینکس کے فائف مارکس شارڈ کوسچن کے ٹین مارکس اور لانگ کوسچن کے آپ کے پاس فیفٹین مارکس اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہر لانگ کوسچن کتنے مارکس کے آپ کے پاس سیون پوائن فائف مارکس کا اب چلتے ہیں پیپر کی طرف پہلا پہلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے آپ کے پاس فیل ان دا بلینکس کا فیل ان دا بلینکس آپ کے پاس ٹوٹل پانچ ہوگی اب دیکھیں جی پہلی بلینک آپ کے پاس کہہ ہے کہ دیش پرسنٹ آف کاربنڈا ایکسائیڈ کتنے پرسنٹ آف کاربنڈا ایکسائیڈ کارب امائن ہیمو گلوبن کی فارم میں ٹرانسپورٹ ہوتی ہے یہاں وہ آنسر آپ لکھ دیں گے نیکسٹ ہے بلڈ کی جو نارمل پی ایچ ہوتی ہے وہ کتنی آپ وہ یہاں پہ لکھ دیں گے نیکسٹ آف کاربنڈا ایکسائیڈ ہیمو سائنین رسپائریٹری پیگمنٹ آف دیش ہیمو سائنین رسپائریٹری پیگمنٹ کون سے آرگنزمز کوتے ہیں جس آرگنزم کوتے ہیں آپ اس کا نام یہاں پہ لکھ دیں گے بلینگ نمبر فور ہے آپ کے پاس ہیمو گلوبن کنٹینز ہاو مینی امائنو ایسٹ ہیمو گلوبن کے اندر ٹوٹل نمبر آف امائنو ایسٹ کتنی ہوتے ہیں آپ وہ یہاں پہ لکھ دیں گے فیفت بلینگ ہے آپ کے پاس ٹوٹل کیپسٹی آف ایڈلٹ لنگز جو ایک ایڈلٹ ہوتے ہیں اس کے لنگز کی جو ٹوٹل کیپسٹی ایئر کے لحاظ سے ہوتی ہے وہ کتنی ہیں آپ وہ یہاں پہ لکھ دیں گے تو یہ پانچ بلینگ نیکس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں نیکس سیگمنٹ ہے آپ کے پاس سیکشن بی سیکشن بی میں دو شارڈ کسٹن ہیں پہلا ہے آپ کے پاس کہ دیفائن یا ایکسپلین دی میکنیزم آف انہیلیشن آر انسپائیریشن انسپائیریشن آر انہیلیشن کا جو میکنیزم ہے صرف وہ دیفائن کرنے ایکسپائیریشن کی طرف نہیں جانا صرف اور صرف انہیلیشن کا آپ لوگوں نے ڈیفائن کرنا ہے نمبر ٹو شارڈ کسٹن جو ہے بچے وہ ہے آپ کے پاس رائٹ اور نوٹ آن دا پراپٹیز آف رسپائیریٹری سرفیس کہ کسی بھی رسپائیریٹری سرفیس کی کیا پراپٹیز ہونی چاہیے وہ آپ لوگ لکھ دیں گے دو شارڈ کسٹن میکنیزم آف انہیلیشن جسٹ انہیلیشن نوٹ ایکسیلیشن اور دو شارڈ کسٹن نمبر ٹو ہے وہ ہے آپ کے پاس جی پراپٹیز آف رسپائیریٹری سرفیس سیکشن سی سیکشن سی میں آپ لوگوں کے دو لانگ کسٹن پہلا ہے آپ کے پاس ہوئے جی رائٹ اور نوٹ آن میکنیزم آف ٹرانسپورٹ آف اکسیجن ان بلڈ کہ بلڈ کے اندر اکسیجن کی ٹرانسپورٹ کیسے ہوتی ہے وہ میکنیزم لکھیں گے کس میکنیزم کے تھو ہوتی ہے وہ میکنیزم پراپر پریزنٹیشن میتھڈ میں جس طرح آپ کو لیکچر کے اندر ہر کنڈیشن الگ الگ کر کے بتائی تھی اس طرح لکھیں گے سیکنڈ لانگ کسٹن جو ہے وہ ہے آپ کے پاس جی دیفائن سائنوسائٹس سائنوسائٹس کو دیفائن کریں گے آپ لوگ اپنے سیون پوائنٹ فائف مارکس کے لیے تو سائنوسائٹس دیفائن کرنے ہوئے جو کوئی بھی رسپائریٹری ڈیسائڈ دیفائن کرتے ہوئے جو آپ کو ہیڈنگز بتائی تھی وہ آپ لوگ ساتھ لکھیں گے سیکشن سی ٹو لانگ کسٹن کون کون سے میکنیزم آف ٹرانسپورٹ آف اکسیجن ان بلڈ انڈ دیفائن سائنوسائٹس تو یہ آپ کا سیکشن سی ہے تو اب بچے پیپر اٹیمٹ کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیار رکھنے آنسر شیٹ کیو پر آپ کا نیم پلاس سیکشن ایڈمیشن نمبر اور ورسپ نمبر ہونا چاہیے جس کیو پر ہم لوگ پیپر چیک کر کہ آپ کو آپ کا ریزلٹ بھیجیں گے تو جب تک آپ کے پیپر ہیں یہ پورا وی کوئی ویڈیو لیکچر اپلوڈ نہیں ہوگا صرف روز دس بجے نوم تیس سے لے کے دس بجے کے دوران آپ کے پیپر اپلوڈ